اسلام علیکم کلاس فور دین اور رات اپنے وقت کے فبند ہیں موسم بھی اپنے وقت پر آتے اور جاتے ہیں عبادات کا تعلق بھی فبند یہ وقت سے ہے روزے رمضان کے مہینے میں فرض ہیں سہری افتاری کا وقت مقرر ہے حج کے لئے خاص مہینہ مقرر ہے زکاة ایک نظام کے تحت ادا کی جاتی ہے وقت کی فبندی بہت اچھی بات ہے جب کوئی شخص وقت کا فبند نہیں ہوتا تو اپنے لئے اور دوسروں کے لئے بلکہ اپنے ملک و قوم کے لئے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے وقت ایک قیمتی شئے ہے دریا کے پانی کی طرح تیجی سے گزر جاتا ہے جو لمحہ ایک تفہہ ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتا زندگی کا ایک ایک منٹ اور لمحہ قیمتی ہے اس لئے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں اب میں آپ کو اس سبق کی مشکل ہوں گی سوال نمبر ایک ہے درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کرتا ہوئے مناسب جواب پر درست کا نشان لگائیے ہر کام کو مقررہ وقت پر کرنا پبندی وقت کہلاتا ہے درست عبادات میں وقت کی پبندی ضروری نہیں غلط اللہ تعالی نے زندگی اور موت کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں رکھا غلط وقت کی پبندی نہ کرنے والی قوم ترقی اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتی درست زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے درست آگے ہے خالی جگہ پور کیجئے وقت کی پبندی کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا اللہ تعالی نے مومنوں پر نماز وقت کی پبندی کے ساتھ فرض کی ہے زکاة ایک خاص نظام کے تحت ادا کی جاتی ہے موت کا وقت اللہ تعالی کی سوا کوئی نہیں جانتا تمام عبادات کا تعلق وقت کی پبندی سے ہے جو لمحہ گزر جائے دوبارہ واپس نہیں آتا کلاس فور اب میں آپ کو وقت کی پبندی کے سوال جاب کرواؤں گی سوال نمبر ایک ہے پبندی وقت سے کیا مراد ہے وقت کی پبندی سے مراد ہے ہر کام کو مقررہ وقت پر کیا جائے سوال نمبر دو ہے پبندی وقت کی کیا اہمیت ہے وقت کی پبندی کرنا بہت اچھی عادت ہے ہر کام وقت پر ہو جاتا ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں وقت بھی ان کی قدر کرتا ہے سوال نمبر تین ہے کیا کائنات کا نظام وقت کا پبند ہے اللہ تعالی نے ہر چیز کو وقت کا پبند بنایا ہے سورج اپنے مقررہ وقت پر نکلتا اور غروب ہوتا ہے موسم بھی وقت کے پبند ہیں سال ممبر چار ہے عبادات کا تعلق وقت کی مبندی کے ساتھ ہے وضاحت کریں عبادات وقت کی مبندی کے ساتھ فرض ہیں نمازوں کے وقت مقرر ہیں روزے حجز کا سب کا وقت مقرر ہے اگلا سوال ہے وقت کی مبندی کے فائد لکھیں وقت کی مبندی کرنے سے ہر کام وقت پر ہوتا ہے انچان کم وقت میں بہت سارے کام کر لیتا ہے اور زندگی میں کبھی شرمندگی نہیں ہوتی آخری سوال ہے وقت کی مبندی نہ کرنے کے نقصانات لکھیں وقت کی مبندی نہ کرنے والا نقصان اٹھاتا ہے وہ نہ صرف خود بلکہ ملک و قوم کے لیے بھی نقصان کا باعث بنتا ہے اس سبق کا ایک سوال ہے کوئی ایسا واقعہ لکھئے جب آپ نے وقت کی مبندی نہ کی ہو اور نقصان اڑھایا ہو وہ آپ نے خود لکھنا ہے اپنی زندگی کا کوئی بھی واقعہ ایسا لیں جب آپ نے وقت کی وہ بندی نہ کی اور آپ کو نقصان ہوا ہو ان سوالات کو آپ نے اپنی کاپی پر خوشکت لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے